کی فرنڈیشن ہے وہ میری گزارش ہے کہ وہ اپنے اوپنی رماز اس ہاؤس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے چودری ریاض صاحب کا اور اولمپک سے جو آئے ہیں نمائندہ رزوان صاحب آئے ہیں اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے رانا نصر اللہ صاحب اور تمام ڈپارٹمنٹ سے جو نمائندے آئے ہیں اور کانگریس میمبرز لیڈیز اینڈ جنٹل میں اسلام علیکم جب سے وزیراعظم صاحب نے مجھے ایک دفعہ اڈھاک پہ کیا تھا جیسے آپ کے علم میں ہے اس کے بعد پھر مرگیڈیر کھوکر صاحب نے مرگیڈیر کھوکر صاحب نے ریزائن کیا اور ریزائن کے بعد انہوں نے اپوائنٹ کیا اور آج جو ہمارا تھا وارٹ آف کانفیڈنس جو ایگزیسٹنگ کانگریس میمبرز تھے پاکستان میں ان سے مجھے وارٹ لینا تھا کانفیڈنس کا اس میں کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے موبائل کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا لیکن کچھ نیگٹیف چیزیں بھی چل رہی ہیں اور میں میڈیا کے جتنے دوست آئے ہیں ان کے سامنے یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں دیتے ہیں تو برائے میرے بانی تھوڑا اس سے پہلے اس ڈاکومنٹس لے لیں ویریفائی کریں کہ اس میں کتنی صداقت ہے اب میں صرف ایک چیز میڈیا کے لیے آہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میرے میڈیا کے دوست اس چیز کو دیکھ لیں یہ وہ نومینیشن لیٹر ہے یہ نومینیشن لیٹر ہے جس پہ سیکنڈ فیب کو آئی پی سی نے لیٹر ایشو کیا پرائم منسٹر کی طرف سے جو لیٹر آیا تھا اور اسی کے تحت آج میں میں نے یہ کانگریس کال کی تھی اور وارٹ آف کانفیڈنس لینا تھا اور آپ کے تمام کانگریس میبران جہاں جہاں سے آئے پورے پاکستان سے آئے ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ سب کو روزہ بھی ہے اور روزوں میں بلانا اور سفر کرنا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی تھا لیکن یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی آپ نے وقت نکالا اور جہاں اپنے وارٹ کے لیے اور کانفیڈنس آہ وارٹ کے لیے آئے ہیں اور مجھ پہ اعتماد کیا میں آپ لوگوں کا دوحد مشکور ہوں اور ڈپارٹمنٹس جو آئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی بڑا میں مشکور ہوں آلمپک کا نمائندہ ہے ان کا بھی بڑا مشکور ہوں اب اس سے آگے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہاکی پاکستان کی نیشنل گیم ہے اس میں ہم لوگ فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیا کرتے تھے ایک نام تھا ایک وقار تھا ایک عزت تھی ہماری پورے ورڈ میں اب اس وقت جب میں پاکستان ہوکی فیڈریشن میں پہنچاؤں تو ہم لوگ اس وقت سولویں ستارویں پوزیشن تھے ہیں اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اور آنسٹی کے ساتھ لگن کے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں پوزیٹیو وے میں کام کریں اچھے اچھے لڑکوں کو آگے لے کے آن ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہر جگہ میں خود جاؤں گا جو کلبز ہیں اور سکروٹنی بھی ہوگی یعنی کہ سکروٹنی نہیں ہوگی ہم سکروٹنی کریں گے لیکن اب ماہ رمضان چل رہا ہے رمضان کے بعد عید کے فوراں بعد ہم وہ سکروٹنی کا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے جہاں جہاں کلبز ہیں ان کے لڑکے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور پھر اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اچھے کلبز بھی آگے آئیں گے اچھے پلیئرز بھی آگے آئیں گے اور لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ ہم نے اس ٹیم کو واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اور آپ لوگ آپ لوگوں کا ساتھ ہو تمام حاکی لورز جتنے بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں ان کا سپورٹ مجھے چاہیے اور اچھے اچھے لوگوں کو ریکمنٹ کریں اور اچھے اچھے بچوں کو جو اچھے پلیئرز ہیں ان کو آگے لے کے آئیں میری مدد کریں رہنمائی بھی کریں مدد بھی کریں اور اس میں ہمیں help out کریں انشاءاللہ اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم اچھی پوزیشن میں اس کو لے کے آنگے فاسٹ سیکنڈ نہیں آسکتے تو کم از کم چھٹی ساتھویں پوزیشن میں تو اس کو لے کے آئیں اور ایک سال میں ہمارا تارگیٹ ہے اس کو چھٹویں ساتھویں پوزیشن میں لائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہیں اور تینکیو بیری مچ